ایسا ثبوت نہیں تھا جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جی خرد برد کی ہے انہوں نے اور رشوت لی ہے انہوں نے کسی تھےکے دار کو اور پولیٹکلی انفلوینس کیا ہے جب وہ فیڈرل منسٹر تھے تو اس کے اوپر جد سائبان نے یہی کہا ہے کہ کوئی ایویڈنس ہے تو ہمیں بتائیں نہیں ہے اگر کوئی تھےکے دار کو یا تو تھےکا ملاو وہ بھی نہیں ملا جس کا یہ نام کہتے ہیں کہ اس کی سٹیٹمنٹ ہمارے اگینسٹ ہے تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ فورج دیرو ایڈ یا فورج دیرو فکسی کاروائی ہوتی ہے تو نیاب جانے ایکنک جانے وہ جانے ان کی کاروائی بنتی ہے اس میں فواد کا رول کیا ہے تو وہ کوئی بھی اپنی جو بھی ان کی اریسٹ تھی وہ ثابت نہیں کر پایا اور انہوں نے فواد صاحب کو تیر دن کسٹیڈی میں رکھا ابنے جیسے کہ ابھی انیشل انکوائری سٹیٹ تھی دو لوگوں نے بیان دیئے تھی لیکن وہ ثابت اس میں نہیں ہوا کہ کسی طریقے سے ان کو کسٹیڈی میں رکھیں کیونکہ ابھی انیشل انکوائری ہے نیاب والے کہتے ہیں ہم نے لکھا ہے ابھی ان کو دپارٹمنٹس کو انیچے کو اور جتنے بھی ہیں سارے مجھے نام اگر غلطی ہو جائے تو مادرت تو ان کو کہا ہے کہ لکھا ہے ابھی تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہم بندہ ہون نہیں کر سکتے تو انہوں نے بے گرانٹ کر دی الحمدللہ اور میں بہت شکر گزاروں سارے میڈیا کا سب لوگوں کا پاکستان کے جنہوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا اور بس اللہ پاک انہیں ہمارے پاس اور اپنی بیٹیوں کے پاس لیکھ جائے سب سے زیادہ مجھے فکر نسا میرا کی ہوتی ہے کیونکہ عید ہے اور ظاہر ہے سالگیرہ بھی تھی اور بڑا عجیب سا تھا ہمارے لیے کہ وہ جیل میں ہوں اور ہم یہاں ہوں سمجھ کچھ نہیں آئے لیکن اللہ پاک نے بہت خیر کیا اب آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کب باہر آتے ہیں اچھا یہ بتائیے یہ میں لیگل کیم سے ڈسکاس کروں گی وہ آپ پھر بتائیں گے کہ کیسے آگے ہمیں چیزوں کو لے کے چلنا ہے میری ابھی ملاقات نہیں ہوئی ان سے اچھا باہر تو ہو گئی ہے لیکن یہ کہ معاملات ان کے تیپ آگئے ہیں یہ نہ ہو کہ پھر کسی اور کیس میں میں اروزے سے ہوں اللہ کو حاصل ناظر گیا کہ کہتے ہیں کہ کوئی معاملات کی بات نہیں ہے انہوں نے جیل کاٹی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے کاٹی ہے اور پانچ وحینے بڑا عرصہ ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ کیا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے ساتھ چھوڑا بھی ہمارا بلکہ سب نہیں چھوڑ دیا میں آپ کو بتاؤں لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے آپ کمت نہیں ہارتے اور چیزوں کو لے کے چلتے ہیں باقی بھی مقدمات ہیں لیکن میں نے جیسے کہ پہلے کہا تھا کہ ہم ادھر ہی ہیں پاکستان نہیں ہیں نہ ہم نے پاکستان چھوڑنا ہے نہ ہم نے یہاں سے باگنا ہے جتنے بھی مقدمات ہیں یہ بھی ہم نے اتنی اس سے میں نے چیزوں کو لے کے چلے آگے اور آگے بھی ہم اس کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے ہم کئی نہیں جانے والے نہ فواد صاحب جانے والے کیونکہ خان صاحب نے بیان دیا تھا کہ پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے پہلے تو مین وہ آئے نا کیپٹن بھائے اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا حالات ہیں لیکن اب بھی ان کو آنے دیں پانچ ملینے کی جیل ہے آئیسولیشن میں آپ کیفیت سمجھ سکتے ہیں بندے کو آپ چار دیواری میں بند کر دیں نہ کوئی دیکھنے والا نہ کوئی بات کرنے والا تو ابھی تو مجھے ان کی مینٹل ہیلتھ بھی دیکھنی ہے کہ کس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں سیاست ابھی پڑی ہے ابھی تو دیکھیں آئے ایم ایف ہے پیٹرل بھڑا ہے کیا آگے 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 اچھا آپ نے کیپٹن کی بات کی ہے تو فواد صاحب کو ابھی عمران خان صاحب کا کھلاری سمجھتے ہیں ابھی تو میں کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتی فی الحال میں یہی فوکس کروں نہیں کہ جتنے بھی لوگ جیل میں اللہ پاک ان کی رہائی کریں اور جلد سے جلد ان کو اپنے گھر پر آئے لے کیا اور ان کی مشکلات میں تب ہی ہے میری دعا یہ یہ باقی سیاست ہوتی رہی کہ سب لوگ اپنے گھر واپس آئے جو بھی ساڑھے دس مہینے سے نو مہینے سے پاہ جب بھی بند ہیں سب اپنے گھروں میں واپس آئے لیں یہ بہت شکریہ بچھل تیوی دیکھ رہی ہے نہیں جی میں نے دیکھ رہی ابھی تو پیٹرل سے دس روپے بڑھا ہے اب آگے دیکھیں کہ پورے سال میں انہوں نے پچاس روپے بڑھانا ہے تو جب آپ کا پیٹرل بڑھے گا بچھلی کی پیڈکشن آرہی ہے کہ وہ سور پہ یونٹ ہوگی تو آپ دیکھیں کہ آم آدمی کی تو چیخیں نکل جائیں گی اب یہ حکومت کیسے سروائیب کرتی ہے پی دی ایم پارٹ ٹو ابھی ہم اس کو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ابھی تو دیکھیں ابھی ہم اپنی گرائیں گے یہ بھی فکر رہے ہیں اوکے دیکھیں